ناظرین کرام پروگرام سلسلہ تکلم کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اپنے عہد کی ان منتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مسئلہ عدب ہے اسی تعلق سے آج ہمارے سٹوڈیو میں دنیا اردو کی بے بدل شائرہ خوبصورت لب و لہجے کی شائرہ رہانہ روئی موجود ہیں میں آپ کو ان سے تعلق کرواتا ہوں اس تعلق سے قبل ان کی بے شمار کتابیں ہیں کچھ کتابیں میرے سامنے موجود ہیں میں آپ کو ان کے ٹائٹل بھی دکھا دوں ایک کتاب ہے تم میری کمزوری ہو ایک مجموعہ اور میرے سامنے ان کا اور میں تنہا بہت ایک مجموعہ اور ہے عشقزاد رہانہ روئی کے ان شیری مجموعہ کے علاوہ بھی شیری مجموعہ ہیں اور کچھ مجموعہ اشاہت کے مرائل میں ہیں میں آپ کا تعریف کروا دوں السلام علیکم کیسے ہیں رہانہ واجی خیریت سے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام سلسلہ تقلم میں آپ موجود ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ونڈ کی تمام انتظامیہ کی جانب سے آپ بتائیں خیریت سے ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بلکہ میں تو جیسے آپ نے شکریہ ادا کیا میں تو بلکہ اس سے سو گناہ زیادہ شکریہ ادا کروں گے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لئے پلیٹ فارم بنایا دیکھیں ہم لکھتے ہیں سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے سب سے ضروری پلیٹ فارم جو ہے وہ یہی ہے اور یہ ہمیں میٹرو نے اور تم لوگوں نے اور تم نے خاص طور سے جب سے ماشاءاللہ سارا کچھ سنبھالا ہے تو بہت اس کے اندر بہتری اور اچھا وہ آیا اور سب طرح کے لوگ آ رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ میں بھی اس کا قصہ بنی ہوں اور بلایا تم لوگوں نے بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں ریانہ صاحبہ ہزاروں لاکھوں ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریانہ روئی کا وہ جو بچپن تھا وہ کس طرح سے گزرا اور کیا 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 شرارتیں ہوتی تھی بچپن میں تھوڑا سا بچپن کے تعلق سے آپ بتائیے اور تعلیم کا آغاز کس طرح سے ہوا پھر ہم بعد میں آپ کے شاعری اور دیگر اس پر گفتگو کریں گے پتہ نہیں مجھے میرا بچپن ہی ایک ایسا فنٹیسی ہے کہ میرے خیال میری جو ایک گروومنگ ہے میری ایسے ایسے رائٹر یا ایسے شاعر یا جو بھی کوئی سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہیں اس کی پتہ بہت بچپن سے ہو گئی تھی اچھا جب میری ماں تین سال کے عمر میں مجھے چھوڑ کر اچھا انتقال ہو گیا تو کتنا بڑا ٹرن آؤٹ کسی بھی بچے کی زندگی میں اور مجھے اس تین سال کے عمر عمر کا چھوٹا سا بھی یہ یاد ہے کہ جب میری جو امی تھی تو ہمارے بھائی مطلب دوسرا جی 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 پیدائش کی سلسلے میں ہم لوگ ہسپٹل گئے تو جب ہم ہسپٹل کی گیٹ میں داخل ہوئے ان کو دیکھنے دوسرے دن تو سامنے سے میری چھوٹے چچا آ رہے تھے مجھے کہ میں تین سال کی تھی مجھے یاد ہے یہ عجیب بات ہے انہوں نے میری باب اب بابا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو بھائی کہتے تھے کیونکہ ان کے بڑے بھائی کہنے کہ بھائی وہ بھائی تو چلی گئیں مجھے جملہ یاد ہے اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد زندگی میری بہت اچھی گزری یہ کہہ سکتے ہیں وجدی کہ مجھے اتنی محبت ملی کہ مجھے محبت سے چڑھ ہو گئی میں یہ کہتے تھے کہ مجھے ہمدردی نہیں جائیے چاہا جا رہا ہے ہمدردی نہیں مجھے اس وقت بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ کچھ مصنوعی پن ہے ہر بندہ جو ہے مجھے گلے سے لگا رہا ہے ہر بندہ مجھے تو وہ ایک چیز مجھے والدہ کی جدائی کے بعد زیادہ محبتیں حصے میں آئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سمانی میں جب ظاہر میں چھوٹی پیدا ہوئی تھی اس وقت ایک خاندانی نظام تھا اور اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ میں میری ماں چلی گئی اس کی باوجود بھی میری زندگی میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آیا کیونکہ سب کچھ وہ ہی تھا گھر وہ ہی تھا لوگ دوسرے تھے دیکھنے والے تو وہ تو سب کچھ تھا لیکن ایک بچے سے ہو جاتا نا کتے بڑی بات ہو جاتی کہ اس کی ماں چلی جائے یہ تو قیامت ہے نا قیامت سے بھی بڑی قیامت شاید یہ بھی قیامت کا لفظ چھوٹا ہے اس کے لئے تو وہ میں نے اس کے لئے بھلکہ اب آکے میں نے تو وہ جو میری زندگی میں ایک ٹرن عجیب آیا نا اس نے مجھے بچپن میرا تو چھین لیا اور ایک دم مجھے مطلب میں شاید بڑی ہو گئی کیونکہ مجھے اتنے سینسز آ گئے جو میری ماں شہد جب ماں ہوتی تو میں لاپروہ ہوتی کہ بھی میری ماں سوال لے گی لیکن اس کے بعد تو مجھے لگتا تھا سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے ایسا کیوں پتہ نہیں ہوا کہ ایسا کہ سکتے ہیں کہ وہ یقین میرا خیال ہے کہ میں جسارت کر رہا ہوں جاننے کی کہ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی تربیت میں بنیادی ہاتھ کن کا رہا ہوئی میں اسی یہ ہی تو تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ خاندان تو سارا وہ صحیح تھا تربیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا اور پھر دوسری چیز میری پھپو تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے بلکہ میری جو پہلی کتاب ہے اس میں میری ایک نظم بھی ہے مانوی ماں اچھا مانوی ماں مانوی ماں اور میں تمہیں وہ نظم اگر سناوں گی تو تم ضرور اس کے لفظ سن کے حران ہو جاؤ گے اور میں خود اس نظم کو لکھ کر انتہائی حران ہے اس لئے کہ وہ میری اس پہلے دن سے شاید وہ شروع تھے جو دن میری ماں کا مجھے تو وہ میری پھپو نے مجھے پالا انہوں نے مجھے گلے لگایا اور انہوں نے مجھے پالا اور دس بارہ سال کے بعد پھر میرے چچا جو تھے وہ اور ہم لوگ ساتھ سب شورٹ لسٹ ہو گئے جو لوگ ظاہرے پاکستان جب بنا اس کے بعد بہت سارے خاندان ایک ساتھ بھی رہتے تھے پھر سب اپنے اپنے گھر چلیے تو وہ ہمارے میرے چھوٹے چچا اور پھپو وہ ہم لوگ رہے گئے تو بات کی تربیت ساری تو میرے چچا اور چچینے کی اور فائننس بھی سارا ڈیفینٹلی ان کا بہت بڑے لوگ تھے وہ اور مجھے کوئی زندگی میں ماں کے مرنے سے ہی سچ جیسے کہتا ہے پریکٹیکل کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ شاید میں اس سے بھی اچھی طرح رہی جتنا شاید میں ان کے کمی کا حساس آج بھی ہے جو جو میری زندگی کے اندر موڑا ہے نا اس نے مجھے اتنا حساس بنایا اور اتنا دوربین بنا دیا کہ جو یہ سارے چیزیں باتے ہیں میری شائری میں بہت بنیادی کردار کوئی کرب آپ کی شائری میں دکھائی دیتا ہے ایک ایسے سفاق سچائی رشتوں کی بھی اور احساسات کی بھی تو وہ جو آگئی نا اس کی وجہ سے جو میری شائری پہ اثر پڑا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک element ہے مجھے شاید یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ماں کی جدائی کے بعد وہ کرب جو آپ کی ذات میں آیا وہ تمام اب آپ کے کلام میں دکھائی دیتا ہے بنیادی مکتاب ہوئی ہے اس کی جو مجھے شارب بنایا ہے نا ماں کے بغیر زندگی گزارنا میں لکھا ایک جگہ کہ ماں بغیر ہر بچہ اس سپاہی جیسا ہے ماں بغیر ہر بچہ اس سپاہی جیسا ہے بیچ جنگ میں جس کی ڈھال ٹوٹ جاتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھا آپ نے اس کو اس کیفیت کو واضح کیا ہے اور میرا دل پچھلے زخموں کو ابھی بھولا نہیں ہے میرا دل پچھلے زخموں کو ابھی بھولا نہیں ہے کہ یہ ورسہ کسی صورت بھی منقولا نہیں ہے وہ تمام وہ آپ کے تجربات جو آپ نے بھوکتے ہیں یعنی جیسے کہتے ہیں زندگی ہوسکتا یہ ورسہ کسی صورت بھی منقولا نہیں ہے میرا بچپن ہے ایک ایسا بھائیان خواب جس میں میری امی میری گوڑیا میرا جھولا نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت بچپن جو تم نے کہا نا کہ بچپن جس طرح بچوں کا ہوتا ہے تو وہ میرا نہیں وہ میرا مختلف بچپن اور بلکہ وہ یاد داشتیں آج بھی محفوظ ہیں آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ سفار آپ کا زندگی کا آغاز ہوا تعلیم و تربیت کا سلسلہ چلتا رہا پھر آپ دیار غیر میں بھی آپ نے خاصا وقت بسر کیا غالباً دمام میں یا جب اس کے بعد میری شادی ہوئی ینگ ایج میں کافی ہوئی تھے ایٹین اور سیونٹین کمپلیٹی کیا تھا دو سال کے بعد پھر ہم یہ باہر جانے کا موقع مل گیا اور ہم چلے گئے سعودی عرب زمانے میں بھٹا صاحب نے نیا نیا آئی اور سیس کا وہ بانڈ کھولا تھا تو بہت لوگ گئے تھا ہم لوگ بھی گئے بہتر مستقبل کے لیے جو وہاں گئے یہاں پر بھی میں ویمنز کالیج میں تھی وحیدہ نسیم صاحب صاحب صاحبہ ہماری اردو عدب بز میں اردو عدب کی پریزیڈنٹ تھی اور ان کے ساتھ میں اٹیج تھی اور شائری اس وقت پہ ظاہریں شروع ہو چکی تھی بچپن سے تک بندیاں ہوتی تھی پھر ایک شائری سے اتنی دلچسپی تھی کہ کہتے نہ سہی لیکن لکھتے اتنا تھے اتنی اتنی موٹی بکس جمع کی ہوئی تھی منتخبہ شعار کی بہت بازی یہ میں تو ایک انٹینشن چل رہا تھا یہ تو نہیں معلوم ہوتا نا ہمارے گھروں میں کیونکہ دور دور تک میرے سامنے کوئی ایسی مثال نہیں تھی کسی شائر کی تو میں سوچتی کہ یہ چل رہا تھا وہ سعودی عرب گئی تو وہاں بھی وہاں زبان بولنے والا کوئی نہیں وہاں کسی قسم کی کوئی انجمن نہیں کچھ بھی نہیں نا لیکن وہاں پھر ہم نے وہی بات ہے کہ خود گروہ کیا ناظرین کرم دنیا اردو کی ممتاز شائرہ ریحانہ روئی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں ایک وقفہ درمیان میں ہیں وقفے سے دوبارہ حضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے جھوڑتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا ہم وقفے سے واپس آ چکے اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سٹوڈیو میں ممتاز شائرہ بے بدل شائرہ خوبصورت کلام تخلیق کرنے والے کئی کتابوں کی خالق ریحانہ روئی ہم ریحانہ روئی سے سلسلہ گفتگو کمائی سے جھوڑتے ہیں یہاں سے سلسلہ منقطع کیا تھا جی ریحانہ صاحب آپ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر جب گئے تو جب ہم سعودیرو پہنچے تو ظاہرے بات ہے وہاں تو عربی بولنے والے تھے کوئی اس طرح لیکن چھوٹی سیکھ ہماری کمیونیٹی تھی اور اس میں اردو بولنے والے انڈینز اور پاکستانی تو بہت ہی ایسی سطح پر کام تھا گھر گھر میں ہو رہا تھا کوئی زیادہ لوگ جمع بھی نہیں تھے کچھ لوگ تھے ایک زکا صاحب تھے ایک اجاز صاحب تھے جازویر صاحب جو آج کل ڈیلیس میں ہے تو ان کے ساتھ ہم نے ابتدا میں تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا لیکن اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ تنظیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایٹی پر پہلی اردو انجمن ہے سعودی عرب میں پورے سعودی عرب میں پہلی اردو انجمن ہے عدبی نخلستان نخلستان آپ نام دیکھیں نخلستان عدب اور اس میں پتہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی وجدی کہ اتفاق یہ ہوا کہ میں اس ہی اس میں تھی کہ کچھ کریں کچھ کریں عدب کے لیے کچھ اندر سے ہوتا تھا کوئی کام کریں کوئی شائری کریں کچھ کریں یہی توڑا سا تو احباب کو جمع کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو یہ ایک ہم نے اتفاق یہ ہوا کہ جمیل الدین آلی صاحب وہ نیشنل بینک میں ہوتے تھے تو وہ اپنے تجارتی دورے کے اوپر اپنے بزنس ٹرپ کے اوپر الخبر آئے سب جگہ آئے تو الخبر بھی آئے جب وہ الخبر آئے تو وہ سمانے میں رمضان تھا اور وہ صرف ایک دن کے لیے آئے تھے جیسے وہ میں نے سنا کہ وہ آئے ہیں اور وہ جہاں چھوٹا شہر ہے پتہ چل گیا وہاں میں نے فون کیا تو آلی جی نے مجھے بتایا کہ بھئی رات تک وہ ظاہر بیزی ہیں ان کی میٹنگ سے تو وہ تو نہیں تو ہم نے پھر ان سے کہا آلی جی اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے پاس سہر میں آجائیں تو ہماری صرف آپ انجمن کی بنیاد رکھ دیجئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے آپ یہ دیکھیں اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے بڑے نام کے ساتھ کوئی وہاں آلی صاحب نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ اس وقت چار پانچ لوگوں کو فون کیا ایک نفیس صاحب بھی تھے جو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں تو ان سب کا ایک چھوٹا سا گروپ بنایا اور کہا کہ بھئی یہ ہمارے تنظیم کے ارکان ہیں اچھا ہم نے آخر وقت تک اس میں کوئی صدر ودر کچھ نہیں رکھا ہم پاگل لوگ سے صرف کام کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا کہ بھئی یہاں پر بھی کچھ ایک عدب صرف کا کام ہو تو بھئی ہم پہنچ گئے سہر میں اور آلی جی نے جناب ہماری اس نقلستان عدب کی بنیاد رکھ دی اور اس کی انہوں نے ریپورٹنگ بھی کی یہاں پر آ کر وہ صحت ترقی عدو میں جنگ میں تعلیم وغیرہ وہ تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہمارا چھوٹی سی ایک طرح ایٹی تھری میں اس کی بنیاد رکھی اور وجدی بیس سال کوئی کم مقفہ نہیں ہوتا بیس سال تک ریگولر ہم نے اس نقلستان عدب کی ہر مہینے اور واقعی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو ہی بندے ہوتے تھے لیکن ہم کرتے ضرور تھے اور بعد میں تو ماشاءاللہ اس انجمن نے اتنی ترقی کی کہ بلکل یہ تاریخ ہے اس میں میں یہ نہیں کہ میں کہوں جتنے بھی اس وقت سعودی عرب میں صاحب کتاب الخبر میں لوگ ہیں سب نے میری نقلستان عدب سے اپنی عدب زندگی کا آغاز کی بہت بڑی بات سوائے ان سینئر لوگوں کے جو عداد صاحب اور وہ جو بڑی اس وقت پہلے تھے جو اس تنظیم کے قیام سے قبل تھے وہ تھے لیکن بیشتر جو بیشتر کام ہم نے کیا اور پھر اس کے طروب پھر وہ گروہ ہوتے گئے پھر پوری انجبن بن گئی پھر تو یوم پاکستان اور دنیا جہان کے ہم اس کے دیگر بھی سب عدب کے ریلیشنز سے مدب مشاعرہ مسالمہ اور عید کے پروگرام اور خوشی کے پروگرام اور غمی کے پروگرام سب کچھ ہم اس عطبی فورم سے کرتے رہتے ہیں تو میری نخلستان عدب اور میں اب سوچ رہی ہوں یہاں آنے کے بعد تو خیر مجھے ضرورت نہیں پڑی ماشاءاللہ میں اپنے اور کاموں میں بھی مصروف ہوگئے پھر مجھے شاعری کو بھی بہت وقت دینا تھا اور یہاں دوسرے لوگ بھی ماشاءاللہ کرنے والے موجود تھے مجھے ضرورت نہیں پڑی لیکن اب میں سوچ رہی ہوں اس کو دوبارہ سے فعل کروں گی بہت اچھی بات ہے یقیناً ہونا چاہیے اور بلکہ مجھے تو آج معلوم ہوا کہ نخلستان عدب کی بنیاد آپ نے رکھی تھی یعنی اس کی بنیاد آپ نے ڈالی وغیرنہ یہ کہ ہم نے نام تو بہت سنایا تھا اس عدبی بنجنگ کا اور خواہ کے آپ سے بہت قربتوں ہونے کے بعد بھی ہمارے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہاں عدبی طور پر آپ اتنی ایکٹیف تھی کچھ بتانا کیا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا کیا بتانا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ جو کام آپ کرتے ہو نا اور خلوص سے کرتے ہو اور جنون سے کرتے ہو تو وہ کبھی چھپکے نہیں رہ سکتا کبھی بھی تو وہ ہم نے جس طریقے سے کیا اور اس کے تو تمام مطلب یہ جو صفات ہیں یہاں پر عدبی صفات جس کا کہ جنگ کا سب سے بڑا صفہ تھا جس کے وہ آورسیز کا جو انہوں نے سب میں مستقل ریپورٹنگ ہوتی تھی نخلستان عدب تو ایمارل میرے لیے ایک بہت بڑا خواب تھا میرا جو کہ وہاں پورا اور اس کے بعد ہم نے سمجھ لی جو اس کے پینل پر بڑا کام کیا بات یہ بتائیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ الحمدللہ شائری کے اس مقام پر ہیں جہاں سیکھڑوں مطلب جو بھی شائری کے پیر میں آتا ہے اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس سطح تک آئے اللہ تعالی نے آپ کو یہ عزت دی اور یہ مقام دیا تو آپ جب دیگر ممالک میں جاتی ہیں شائرہ کی حیثیت سے اور مدعو کیا جاتا ہے تو وہاں آپ کیا محسوس کرتی ہیں ماں کی عدبی جو فضاء ہے اس کے بارے میں کیا بتائیں گیا بہترہ سے یہ ہے کہ جیسے کہ جب میں نے شائری شروع کی جسے بلکل میں ینگ تھی میں نے تیرہ سال کے عمر میں غزل گئی اور اس غزل میں کیونکہ اس وقت ہم میرے خیال میں کالیج میں ہوں گیا سکول کے لاسٹ اس میں ہوں گیا ناوین دسلی میں کچھ ایسی تھی میں تو وہ غالب اس کا اقبال کو پڑھتے تھے ان کو پڑھتے تھے تو تو پتہ اس کا مکتہ مجھے یاد ہے کہ روحی بلند رکھ خودی واہ توفاں کی منتیں نہ کر ساہل نہ مل سکا تو کیا کشتیب ہمارے کے پار کر بہت اچھے یہ شیر تو اچھا نہیں ہے لیکن اس میں اقبال کی خودی کا تو میں نے کہنے کہ اس عمر سے شروع کی جیسے سب کے ہمارے اوپر اثرات تھے اور ڈیفنیٹلی ہم ان سے انسپائر تھے اس وقت سے لیکن بڑی مزدار بات ہی یہاں لیکن یہ بڑا جیسے پامال ٹاپک ہے لیکن ہے کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو شائری نہیں کرنے دیتے جس میں تھی میری غزل یہ میری کوئی چیز بھی آتی تھی تھی میری گھر والی ہیل جاتے تھے اور میں یہ کہتے تھے کہ میری پاپا ہمارے سے کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا تم ایسا کرو نصر لکھو اچھا جب تم نصر لکھو گیا تو میں تمہاری کتابے چپا ہوں گا تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن شائری مت کرو شائری کو پسند نہیں میں پورا پورا سماج اس میں نہیں میں میں اس کو بالکل جسٹیفائی کرتی ہو اس دی ایسی بات نہیں کہ ہم ہر چیز کو صرف ایک اختلاف رائے یا ہم اس کو کرسائز کریں کہ جی شاید وہ بہت نیرو مینڈڈ لوگ تھے اور ان کو ایسا کچھ نہیں ہے بعد رسلی کے شائری پہلے جن مضامین پر مشتمل ہوتی تھی وہ خواتین کے لائق نہیں تھے وہ موضوعات وہ نہیں تھے جس طرح شائری چلی گئی تھی بیچ میں شائری بہت غلط راستوں پر لے گئے لوگ بلکل ٹھیک ہے پوری تاریخ پھری پڑی ہے تو اس میں تو واقع ہمارا کچھ بنتا نہیں تھا اور ہم اس محفیل میں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے اچھا پھر ایک بات یہ شروع میں یہ تھا اور اس کے بہت خراب مضامین کے علاوہ بھی شائری صرف رومینس کی اوپر تھی اس میں بھی ایک عورت کا ایک حیاء کا ایلیمنٹ ہے ایک بہت اچھے خاندان والوں کے ہاں ایک عورت کا پردہ ہے ایک عورت کی ہجاب ہے ایک عورت کا ڈگنیٹی ہے کہ وہ کن چیزوں پر ذکر کر سکتی ہے تذکرہ کر سکتی ہے گفتگو کر سکتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے شائری میں ہم افور نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے ہم لوگوں کو جو وہ زمانہ کا ایرہ ہے تو وہ جو ہمارے اندر ہم میں اور ہمارے پیرنٹس میں جو وہ جو ایک گیپ آیا تو وہ جو اس کی وجہ یہ تھی مثلا میرے پاپا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یہ شائری میں تو اسٹیج پر جانا پڑتا ہے ہمارے ہاں تو کوئی عورت آجتا کہ اسٹیج پر نہیں گئی اب میں انہیں سمجھاتی تھی پاپا یہ اسٹیج نہیں ہے یہ عدبی اسٹیج ہے لیکن وہ اس کو شاید میخل ویجولائز نہیں کر پاتے تھے ان کی نظر میں ایک اسٹیج تھا تو یہ جو ایک جنریشن گیپ تھا نا اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ہرٹ ہوئے پھر اس کے بعد دیکھیں پروین شاکر آئی اس کا کتنا بڑا کردار اس کی کتنی درگت بنائی گئی اور پھر اس کو کتنا ہائلائٹ کیا گیا اس سے بھی ڈر کے تو خاندان والے کہاں تو مجھے کہنا پڑا کہ جب پرندے اڑان سے نکلے وہ ستے آسمان سے نکلے جب پرندے اڑان سے نکلے وہ ستے آسمان سے نکلے ہم نے چرم سخن کیا روحی اس لیے خاندان سے نکلے بہت اچھے بابا جب پرندے اڑان سے نکلے وہ ستے آسمان سے نکلے ہم نے جرم سخن کیا روحی اس لیے خاندان سے نکلے سب نے کہ شاید یہ لڑکی تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو ہماری ناک کٹوا دے گی یہ شائری کرتی ہے کرنے نہیں دیتے تھے لیکن وہ جو ایک آپ کا آرٹ ہوتا ہے نا وہ اندر ہوتا ہے تو وہ تو میرے خالے گیوپ نہیں کیا جا سکتا تو وہ مجھے مشاہروں میں نہیں جانے دیا گیا ٹھیک ہے مجھے پارٹسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا لیکن میں لکھتی تو رہی اور مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ شاید کچھ کیا ہوگا کیا نہیں ہونا ہے لیکن ایک بات ہے وجدی کہ جب وہ ہی میں نے تم سے کہا نا کہ وہ بچپن کی میری ایک ٹرن آؤٹھنوس نے مجھے بہت سینسبل بنایا اور وہ سوچنے کا مجھے الیمنٹ دیا کہ میں ہر بات کو سوچ کے کرنے لگی تھی شاید بہت چھوٹی اوپر میں تو جس وقت میرے سامنے یہ ساری باتیں آئی نا پھر پروین شاکر کے نام سے جو ہمیں ٹرائکیوں کو اس کا گھر تباہ ہو گیا اب ایک یہ بات آگئی کہ دیکھو اگر تم یہ کرو دلیل بھی مل گئی اچھا اور بھی لوگ تو مجھے پتا ہے کہ ان خواتین کو وہ بہت بڑے لوگ تھے پروین شاکر ان کو ابیوس کیا گیا اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی سائیکی ہے کہ اس در سے پھر دوسرے لوگ الگ رہے ہیں لہٰذا ان کو کوئی اچھا ایمیج نہیں بنا عام لوگوں کی نظر میں بہت کچھ کہا گیا جس وقت ہم نے یہ سارا شروع ہوا نا پھر میری شاعری بھی تھوڑا سا لائن پکڑنے لگی تھی یقین کرنا میں نے یہ بات سوچی اور یہ بات سوچی سمجھی بھی بات ہے کیونکہ مجھے بھی یہ ہوا کہ پہلے تو میرے گھر والوں نے مجھے اس کے بعد میرے میاں نے بھی کہ ہم باتہ مشاہروں میں نہیں جانے ہیں جانا ہے یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے ان کی جانے تو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے لیکن نہیں پذیرائی تو خط میرے میاں کی بہت میرے ساتھ تھی لیکن جانا نہیں ہے پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد گراسی میں روہ سال کتنے موبائل چھینے گئے ریپورٹ جاری 29583 موبائل فون چھینے گئے گلچن ایقبال چاون میں سب سے زیادہ اور زلہ ملیر میں سب سے کم موبائل فون چھینے گئے اور سینئر سیاستدان جعوید ہاشمی کی کپتان پر تنقید کہتے ہیں مران خان دھڑنے کے لیے کارکن جمع نہ کر سکے تو یوم تشکر کا اعلان کر دیا جبکہ شیخ رشید کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ اور میں ہم کسی گھرے لوگ نشیست میں جا رہے تھے جو ہم وہاں کرتے رہتے تھے نکلستان عدد سے تو میں نے وہاں وہ شیر پڑھا کہ ایسا نہیں جو میرا پہلا وہ شیر تھا کہ جس نے لوگوں کو شاید ذہن جھنجوڑا تھوڑا سا انہیں لگا کچھ نیاپن ہے اور تھوڑی سی میری طرف لوگوں کی توجہ ہوئی کہ ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے وہ جیسا ہمارا خواب تھا ایسا نہیں ہے آپ کا مشہور اس سے پہلے کیا چل رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کی دولنسہ جاؤں گی ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا لڑکی کا تھا کہ اس کو گیو اپ ہی کرنا ہے یا اس کو جو لیکن میں نے ایک دم بغاوت کی ایک سچائی کی کہہ دیا مجھے ہی چیز پسند نہیں ہے تو ایک دم میں نے میں نے جانبوچ کر اس سبجکٹ رکھے راستہ اپنا تبدیل کیا اور اس کے بعد میں نے پھر پھر میں نے اس کے تھوڑی سی آگے جب میں گئی تو میں نے سوچا کہ شاید اس طرح مجھے اچھا بھی لگا اور پھر مجھے ایک تھوڑا سا رستہ ملا کہ میں شد اس میں کوئی کام کر سکتی ہوں تو میں نے خواتین کے لیے ایک اپنا خاص مشن بنایا اور آپ دیکھیں میں نے ان کے لیے کتنا کام کیا میں انہیں بہت اعتماد دینا چاہتی ہوں میں نے کبھی اپنے سائن سے لڑائی نہیں کی بلکہ میں نے اپنے مسائل رکھے اور ان کو ایک محبوبیت کے ساتھ منوایا بے شک میری بغاوت جو ہے وہ گھر سے چسے کہتے ہیں چوکٹ اولنگ کے جانے والی نہیں ہے بلکہ وہ راہ پر آرکہ آپ کو راستہ نہیں دی رہی بلکہ دھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو منوانا کہ دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے مجھ کو اب اتنے بھی آسان نہ سمجھا جائے میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے اور پھر اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے جب میں نے زندگی لکھنے شروع کی شائری کے اندر تو مجھے اتنا اعتماد آیا کیونکہ یہ شیر میں ہر میں فلم جا کے پڑھ سکتی ہوں اور مجھے کوئی شرم و حیاء کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں کوئی ایسا سبجیکٹی نہیں رکھا تو پھر مجھ میں اعتماد آتا گیا اور میں نے واقعی اس کے بعد پھر وہ شیر لکھا آپ یقین کریں جب میں 2001 میں پہلی مرتبہ امریکہ گئی تو جیسے ہم نی آرک میں ہمارا پہلا مشاعرہ تھا تو میں نے وہاں پہلی مرتبہ شیر پڑھا کہ جنون عشق میں سچاک ہونا پڑتا ہے اس انتہا کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے اگر میں ڈوبی اسے ساتھ لے کے ڈوبوں گی کہ محبتوں میں بھی سفاک ہونا پڑتا ہے بلکل نیال ہے جا لوگوں کو ملا اور یقین کرنا ہم اچھا جس وقت ہم 2001 میں امریکہ گئے تھے اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں ای میل اور یہ موبائل اور یہ خیر یہ فیس بک تو تھا ہی نہیں اتنا زیادہ فاسٹ ہونے کا مجھے اندازہ نہیں تھا ہمارے ہاں نہیں تھا میں نی آرک کے بعد انیس اسٹیشن پہ گئی ہوں ریاستوں میں مشاعرے میں نے پڑھے جب میں تیسرے دن دوسرے اسٹیشن پہ پہنچی وہاں اس شیر یہ فرمائش ہوئی اپنے نی آرک میں پڑھا ہے میں اتنا ہی حیران ہو گئی میں نے کہا وہاں پڑھا تو یہاں کیسے پتہ چل گیا پتہ چل گیا وہاں پر سفر کر رہا اور وہاں پر ای میل سسٹمز جو تھے وہ تو فوراں ابھی دیکھیں گلوبل ویلیج ہے ابھی فیس بک پر اب میں ایک دو لائنے لکھتے ہوں پوری دنیا میں چلی جاتی دو منٹ میں لائکنگ آنی شروع ہو جاتی تو دیکھیں تو وہ شیر میرا ایک دم سے اس لیے بوسٹ ہو گیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں لے کے ڈوبوں گی ورنہ اس سے پہلے تو سوہنی گھڑے پر جا کے صرف اسٹ پر بھروسہ کر کے ڈوب جاتی تھی حالانکہ کوئی سینسبل بندہ یہ کری نہیں سکتا کہ دریا اوبل رہا ہو اور اس میں نے کہا نا کہ میں کوئی پچھلے زمانے کی سوہنی تو نہیں کہ کر کے کچھے گھڑے پر بھروسہ مر جاتی تو یہ جورتیں جو میں نے لکھی نا تو یہ شاید میرے بچپن کی جو ایک وہ تھی نا کہ میں نے جب میرے پیچھے میرے ماں کا سپورٹ نے رہی نا تو میں نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا اور وہی میری شاعری کے اندر جو لوگ کہتا ہے نا ایک مضبوط لے جا میرے خیال وہ اس کی وجہ سے آیا کہ میں نے اپنی بات کو بڑی بلکل پوری طرح واضح کر کے کہا ایک بات بلکل میں تم سے اس فرم کی تحت بھی کہنا چاہتی ہوں وہاں سے لوگ ہی سمجھتے کہ شاید میں میں جو ہونا مطلب وہ جیسے عورتیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں عورتیں بھی اکثر اب یہ بہت بری طریقے سے مردوں سے لڑنا یا ان کو برا کہنا یا کچھ ایسا میرا کچھ نہیں ہے آپ میری پوری شاعری پڑھئے میں نے احتجاج ضرور کیا ہے اب تیرے ساتھ میرا جی نہیں لگتا سائن میں نے جملہ لکھا لیکن دوسرے جملے میں دیکھئے میں نے کیسا اس کو کور کر کے اپنے سائن کے قدموں میں رکھ دیا کہ اب تیرے ساتھ میرا جی نہیں بہت بڑا سبجکٹ ہے یہاں عورت کی شادی درخت سے ہو جاتی ہے یہاں تیرہ سال کی لڑکی کی شادی اسی لڑکی سال کی پورے سے یہاں پر کتابوں سے شادی کر دیتے ہیں یہاں پر بغیر پوچھیں جہاں مرضی وٹے سٹے میں کیا کیا کچھ کر دے میں نے اس طرح ذر میں لکھا کہ اب تیرے اب مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اب تیرے ساتھ میرا جی نہیں لگتا سائن اتنے اتجاج کے بعد میں نے کیا جملہ اپنایا تو انہیں پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے تو میں نے اپنے اتجاج کو ہمیشہ ایک دائری میں رکھا اور مجھے پتہ ہے میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے تو میں نے اپنے سائن کے پیچھے رکھا اور ان سے منوانے کی کوشش کی جو پیار سے منوانے کی کوشش کی ایسا نہیں کہ میں نے کوئی لڑائی کی کہا ہم عورتیں اور مرد برابر ہوتے ہیں نہیں ہوتے برابر خدا من کریم نے بنائی سنفر نازک سنفر قوی اور یہی ہے بے شک اور جس طاقت سے آپ نے صداقت کو شائری میں ڈھال کر پیش کیا یہ آپ کا خاصہ ہے وگرنہ یہ کہ یہ خیالات اور یہ تمام کہنا چاہتی ہوں گی پہلے بھی شائرات کہنا چاہتے ہوں گے لوگ لیکن شاید وہ اتنی خود کو اتنا توانا اور اتنا طاقتور انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا بنا وہ آپ کی طرح سی لڑتی کوئی سوچا ہوا کردار نہیں ہوسکتی کوئی سوچا ہوا کردار نہیں ہوسک پke کوئی سوچا ہوا کردار نہیں ہو سکتی میں روئیوں میں اداکار نہیں ہو سکتی ہاتھ زنجیر بھی ہو سکتے ہیں لیکن آواز کسی پنجرے میں گرفتار نہیں ہو سکتی ریانہ روئی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دنیا اردو کی بے بدل ممتاز شاعرہ ریانہ روئی ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا جی رہانہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ بتانا چاہیتی میں روئیوں میں اداکار نہیں ہو سکتی ہاتھ زنجیر بھی دیکھیں وہ جو ایک ہمارے ساتھ ہوا ایک بہت اچھا میرا وقت ضائع کر دیا میری تین ہیں میری پرخواہ ساتھ کتابیں ہوتی لیکن وہ وقت مجھے گھر میں بند کر کے اور دیفنیٹلی ایک خوف میں ایک ٹراما میں ضائع کیا لیکن میں نے اس کو بھی کبھی بخشا نہیں میں نے لکھا کہ ہاتھ زنجیر بھی ہو سکتے ہیں لیکن آواز کسی پنجرے میں گریفتار نہیں بہت اچھا اور آپ نے ثابت کیا ثابت بھی کر دیا اچھا پھر میں نے اب الحمدللہ میں اب سب کو بتاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ دیکھیں جس چیز سے آپ مجھے منع کرتے تھے اس شاعری نے مجھے کیا عزت دیا میں واشنگٹن گئی تو مجھے وہاں پر ایک انڈین جب میں نے مشاعرہ پڑھ لیا تو ایک انڈین چینل نے میرے انٹرویو کیا مجھے انہوں نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں اور جو میں نے کہا سب سے پہلے میں نے اس بات کو اس کا احساس کیا کہ ہم لوگ کون ہیں وجدی شاید ہم اس کا احساس نہیں کرتے وہ نے پوچھا مجھے کہہ لے بی بی جو آپ شاعری کرتے ہیں آپ شاعر لوگ ہیں فنٹاسی میں رہنے والے لوگ ہیں خواب دیکھنے والے لوگ ہیں آج کل یہ سائبر اسپیس اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ ایف بی اور یہ دان آڑا آڑا اتنی مشکل مشکل لفظ اس میں آپ شاعری کو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں میں اس وقت اسٹرسٹم پر کھڑی ہوئی تھی میں اس لڑکی سے کہا میں نے کہا بی بی میں اس سوال کا جواب آپ کو دوں گی نہیں آپ کو دکھاؤں اور آپ دیکھیں کہ میں اس دنیا کے نقشے پر ایک ڈوٹ کی طرح ایک ملک ہے پاکستان اس کی سٹیزن ہوں بظاہر میں کوئی اتنے بڑے ملکی بھی نہیں سٹیزن ہوں کہ میرے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہو تو میں یہاں کھڑی ہوں میں کیوں یہاں کھڑی ہوں صرف اپنی شاعری کی وجہ سے میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ شاعری اس وقت میں مائک پر کھڑی ہوں ہزاروں لوگ میری آواز سن رہے ہیں یہ میڈیا ہے یہ میڈیا میرے گنٹرول میں ہے شاعری کی وجہ سے یہ ہے شاعری کی طاقت بہت اچھی ہوں اور میں ہمیشہ اور واقعی میں نے اس جب سے مجھے تھوڑا ہی احساس ہو میں نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ ہم اس سے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں میں پورے دنیا میں جاتی ہوں جب انڈیا جاتی ہوں تو وہاں میں کہتے ہوں امن ہو جائے گا گھڑی بھر میں امن ہو جائے گا کھڑی بھر میں اسلحہ پھینک دو سمندر میں اور دین کہتا ہے دو ستی رکھو دین کہتا ہے دو ستی رکھو ان سے رہتے ہوں جو برابر میں ہم کہاں پیغام دے سکتے ہیں پورے دنیا میں جس وقت یہ تشدد پسندی اور یہ سب کچھ سب میرے موضوع ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو برین ٹرین ہوا اس کے بعد جو ہمارے سینئر سیٹیزن یہاں رہ گئے میں نے ان کو لکھا کہ اس کھر میں اس کے نام کا کمرہ ہے آج بھی اس جانے والے بیٹے کے نام جو مجھے اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا اور جو مجھے اس کی ضرورت ہے 90% اس وقت پاکستان کے آبادی اپنے ان حالات کی وجہ سے اسی کا شکار ہے اس کھر میں اس کے نام کا کمرہ ہے آج بھی جس کو کبھی کبھی بھی لوٹ کے آنا تو ہے نہیں تو یہ آنا تو ہے نہیں کی جو تکلیف ہے یہ میں پوری دنیا میں جا کر بتاتی ہوں میں ان سے کہتی ہوں کہ تم اپنی ماں کو جو ڈالرز بھیج کر خوش ہو ارے میاں یہ کوئی دیکھ بھال تھوڑی ہے تو یہ میں کام کرتی ہوں کہ میں مجھے پوری دنیا میں الحمدللہ ان کتابوں کی بنسبت مجھے اتنی عزت ملی کہ مجھے کسی چیز کا مطلب وہ نہیں رہا کہ میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس تک آنے کے لیے تو شاعری اتنی بڑی چیز ہے اتنا خدا کریم نے مجھے بلیسٹ کیا ہے اور بجتے تمہیں بھی ماشاءاللہ سے کہ ہم اس کی وجہ سے پوری دنیا کھوم رہے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں بے خرص محبت کرتے ہیں ہم کہیں چلے جاتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں مجھے تمہیں ہمیں کہیں بھی یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم کہاں ٹھہریں گے ہم جس جا کے ائرپورٹ پوٹریں گے پچیس آدمی کھڑے ہمارے گر چلو ہمارے گر چلو آپ مجھے بتائیں میں وہ شاعرہ ہوں تو میں نے محنت کی ہے اور میں نے یہ سب بلا وجہ نہیں حاصل کر لیا یہ میں نے بے حد انتھک محنت میں نے اس کے لئے دوسرا ایم اے کیا لٹوردو لیٹریچر میں میں آپ کی گفتے میں مقل ہو رہا ہوں اور آپ کے لئے یہ بہت بڑی بات اس لیے کہ آپ کے والد صاحب تو شاعر بھی نہیں تھے اور اس کے بعد آپ یہ مقام اگر حاصل کر کے بیٹی میں نے عزر مزاق یہ بات کہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ جو کچھ ہے یہ صرف اور صرف آپ کی کابشات آپ کی محنت محنت آپ کی لگن اور بلکہ اسے محنت یا لگن بھی کہہ دے تو یہ الفاظ بھی چھوٹے لگتے ہیں یعنی آپ نے شاعری کو شوق نہیں سمجھا بلکہ مسئلہ سمجھا میں نے اپنی بک میں لکھا کہ یہ میرا مشغلہ نہیں ہے اور میں نے اس کے لئے لکھا کہ میں اور اپنے تعریف میں کیا کہوں روحی سخن کا شوق زیادہ ہے زندگی کم ہے ناظرین کام سخن کا شوق زیادہ ہے زندگی کم ہے ریانہ روی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کام بہت مزے کی بہت خوبصورت بہت اچھی اور ایسی گفتگو ہو رہی ہے جس سے یقینی طور پر ہم سب استفادہ کریں گے اس گفتگو کی تشنگی رہے گی اگر ہم نے مزید وقت گفتگو میں سر کیا تو جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے شاعری وہ شاعری رہ جائے گی درمیان میں کہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ رہنہ روی آج یہاں موجود ہیں تو ان سے کچھ کلام سمات کریں کچھ کلام جو آپ کے حافظے میں ہو جو آپ کو کوئی جادو نفسانہ نفسوں ہے یوں ہے کہ عاشقی سلسلہ ایکار جنو ہے یوں ہے اور تو نہیں ہے تو تیرے ہجر کی وحشتی صحیح اب یہ وحشتی میرے دل کا سکون ہے یوں ہے بہت اچھے کوئی جادو نفسانہ نفسوں ہے یوں ہے اور دو تین شرور دیکھیں لگا کہ اداوت مار ڈالے گی نہ نفرت مار ڈالے گی محبت کرنے والوں کو محبت مار ڈالے گی بہت اچھے محبت کرنے والوں کو بہت مضبوط رشتوں کے اچانک ٹوٹ جانے پر بہت اچھے اگر حیرت نہیں ہوگی حیرت مار ڈالے گی بہت اچھے وہ آئے گا تو اس کو دیکھ کر میں مسکراؤں گی اگرچہ مسکرانے کی عذیت مار ڈالے گی بہت اچھے ریانہ روئی صاحبہ سے آپ نے نمونہ کلام بھی سماعت کیا ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اختتام سے قبل اپنے مہمان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ نوجوان نسل کو کوئی پہغام دینا چاہیں تو یہی درخواست ہم ریانہ روئی صاحبہ سے کرتے ہیں کہ آپ نوجوان نسل کو کوئی پہغام دینا چاہیں تو کیمرا حاصل ہے ایکچھل میں یہ تو میں اس میں کٹگرائز نہیں کروں گی کہ کوئی شائری ہو تو کوئی بھی میں صرف نوجوان نسل کی بات کرنا چاہوں گی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہر روئیوں میں اپنے پوزیٹیو ہونا چاہیے اگر بیس یہ بنا لینا تھوڑی سی برداشت تھوڑی سیک دوسرے کو ماننے کا عمل ایک دوسرے سے محبت کرنے کا عمل تو میرے خیال ہے یہ خود بخود یہ کریکٹر بلٹ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک سے بھی محبت کریں گے یا آپ اپنے لوگوں سے بھی محبت کریں گے پھر خیال محبت وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو جتنا لٹائیں گے اتنا ملے گی محبت گرچہ برترز جان بھائی محبت گرچہ یہ ان کی زمین میں میرا ایک شیر ہیں کہ محبت گرچہ برترز خدا نہیں مگر کوئی بھی لفظ اس سے بڑا نہیں تو میرا پیغام صرف محبت ہے صرف محبت آپ سمات کر رہے تھے بہت خوبصورت بہت مضبوط لہجی کی شائرہ رہانہ روئی کو پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے میزبان قائد سروجدی کو اجازت دیجئے